اسلام علیکم دوستو کراچی فیش پرائز اپڈیٹ کے ساتھ محمد اقبال آپ کے خدمت میں حاضر ہے دوستو آج سترہ اگز دوزار بائیس بودھ کا دن ہے اور صبح سباز چھے بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تو چلیں دوستو آج کی اپڈیٹ میں آپ کو دیتا ہوں یہ ہیرہ فیش ہے ایک ریٹ کا مال ہے اور اس کا ریٹ ہے ایک ہزار روپے فی گلو میں آپ کو مل جائے گا بلکل زندہ مال ہے اور یہ دوتر ہے یہ آپ کو آٹھ سو روپے میں مل جائے گا یہ بھی فریش مال ہے اور یہ بھی دوسرا لٹھ خیرہ کا ہے یہ بھی ایک ریٹ کا ہے اور اس کا بھی ریٹ ہے ایک ہزار روپے اور یہ سارم کا ایک لٹھ پڑا ہوا ہے سارم فیش ہے اور لٹھ کا ریٹ ہے پانچ سو روپے فی گلو کے حساب سے سارا مال بھی کل فریش ہے اور یہ داٹھی فیش ہے اور اس کا ریٹ ہے آپ کو مل جائے گا ساڑھے چھ سو روپے فی گلو کے حساب سے اور یہ کالا پاپ لٹھ ہے اور یہ ہے ایک ہزار روپے فی گلو کے حساب سے اور یہ دوسرا لٹھ ہے سارم کا یہ بھی فریش مال ہے بڑے دانے ہیں اور اس کا ریٹ ہے چھ سو روپے فی گلو اور یہ لیدر جیکٹ ہے یہ ایرانی چھپل جس کو کہتے ہیں اور اس کا ریٹ ہے سات سو روپے اور یہ سول فیش ہے اور اس کا ریٹ ہے پانچ سو روپے فی گلو کے حساب سے اور یہ ڈانگری ہے اور اس کا ریٹ ہے گیارہ سو روپے فی گلو کے حساب سے اور مرابر میں یہ کرنچہ پڑا ہوا ہے اس کا ریٹ ہے آٹھ سو روپے فی گلو یہ بھی تازہ مال ہے بالکل اور یہ چھوٹا ہیرہ ہے اس مال دانے ہیں اس کے اور یہ بھی ایک ریٹ کا مال ہے ساڑھے چھ سو روپے فی گلو کے حساب سے مل جائے آپ کو اور یہ بلیک دنڈیا ہے اور اس کا ریٹ ہے چھ سو روپے فی گلو یہ بھی برکل فریش ٹنڈ مال ہے اور یہ وائٹ دنڈیا ہے اور یہ سارے کریٹ ہے سارے لاٹ کریٹ ہے سارے چھ سو روپے بالکل زندہ مال ہے اور یہ وائٹ پاپلٹ ہے پانچ دانے والے ہیں اس کا ریٹ ہے چودہ سو روپے اور یہ جو ہے یہ چھ دانے والے ہیں اور اس کا ریٹ ہے پندرہ سو روپے فی گلو کے حساب سے دونوں مال بلکل تازہ ہیں اور یہ سرمائی فیشیں بری گرٹ کا مال ہے یہ اور گیارہ سو روپے ریٹ ہے اس کا ایک گرٹ کا نہیں ہے بی گرٹ کا ہے اور یہ دعون ہے اور اس کا ریٹ ہے ساڑی تین سو روپے فی گلو یہ بھی تازہ مال ہے اور یہ لیڈی فیشیں اور اس کا ریٹ ہے نو سو روپے فی گلو سو روپے فی گلو کے حساب سے اور یہ اونری دو طرح ہیں بلکل ایک ریٹ کا مال ہے زیرو ملٹر ایک دم اور اس کا ریٹ ہے ساڑی چھ سو روپے فی گلو کے حساب سے یہ بلکل تازہ مال ہے دیکھو میں نے اپنے ہاتھ سے چھک کیا بلکل تازہ مال ہے اور یہ تیلی فیشیں ایک ریٹ کا مال ہے اور یہ پانچ سو روپے فی گلو کے حساب سے ہے اور یہ کپرطان ہے اور اس کا ریٹ بھی پانچ سو روپے فی گلو کے حساب سے ہے اور یہ ایک لات پڑاوا ہے مکس ہے اس میں ہیرہ بھی ہے دنڈیا بھی ہے گیسر بھی ہے اور چھوٹی مچلیا بھی ہے اور اس لات کا ریٹ ہے چھ سو روپے فی گلو کے حساب سے لیکن ہے تازہ بلکل ابھی آیا ہے اور یہ ٹائگر جنگ جنگا ہے چھ بیس سو روپے فی گلو اور یہ جیرہ ہے اور اس کا ریٹ ہے اٹھارہ سو روپے اور یہ ہے جو دوسرا ہے جیرہ یہ ہے دو ہزار روپے فی گلو کے حساب سے تو دوستو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ صورتحالی کی پشری میں موسم کے لحاظ سے جو نا مال کبھی کم کبھی زیادہ اور مال اکثر کم ہوتا ہے اس کے جو گریڈ ہے وہ اکثر جو نا بی اور سی گریڈ کا ہے بہت کم مال ایسا ہوتا ہے جس میں ایک گریڈ مل جائے گا آپ کو اور وہ بھی صبح صبح رے جائے گا تو آپ کو ملے گا بعد میں وہ اٹھ جاتا ہے تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آپ کا سبسکرائب ہمارے لئے حساب سے ہے آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں حساب سے ملتا ہے حمد ملتا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے بٹن دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت آ سکے دوستو یہ ہیرہ کا چھوٹا ہے جب پیس سے تقریباً کلو میں چار دانے تھے کلو میں تین چار دانے تھے اور یہ چار کلو کا آرڈر تھا اس کے ساتھ جنگا بھی تھا گلستانی جو ہر ایک آنٹی کا آرڈر تھا اور بلکل فریش مچھلی ہے تو آپ بھی اپنے آرڈر مجھے لکھوا سکتے ہیں اور ٹھوڑا ٹائم لگے گا اس میں اگر آپ کو بلکل فریش مچھلی ہے تو اس میں آپ کو دو تین دن لگ سکتا ہے اس لئے کہ ایک گریٹ مال جو بہت کھمار آ رہا ہے آنا اسٹارٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی اس میں مزید تقریبن ہفتہ موسم کے لحاظ موسم کے اوپر ہیں کہ موسم جیسے صحیح ہوگا تو انشاءاللہ مال آنا اور کمپلیوٹ چھوڑا ہو جائے گا تو آپ مجھے اپنا آرڈر لکھوا سکتے ہیں اور آپ کو دوڑا سا ویٹ کرنا بڑے گا جیسے ہی آپ کا مال آئے گا فریش تو آپ کو گھر کے ڈریلوری پر مل جائے گا دوستو نیکس ویڈیو تک ازاد دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے باد رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبز و عمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے برماری اور بلاو سے دور رکھے دوستو آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے اور میں بھی انشاءاللہ آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گا تب تک ازادت دیجئے اللہ حافظ آنے والے ہو تو اس کو خردے ہیں ہاں کھٹے ہیں ہاں کوڑی کھوڑے تو اسی تیز کے شوہ مل جائے موسیقی 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 موسیقی